اگر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا دستک میں آج سے پچاس سال پہلے ایک فلم آئی تھی میرا نام جوکر اور اس فلم کے لیے شیلیندر نے گانا لکھا تھا جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سوا جانا کہاں لیکن دوستوں آج پچاس سال بعد ہمارا دیش ایک دوسرا ہی گانا گا رہا ہے لڑنا یہاں دھرنا یہاں سڑک سے سنسط تک سی اے اے پر تو لڑائی چل ہی رہی تھی اب آر ایکشنل پر بھی لڑائی چھڑ گئی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ پرموشن میں آر ایکشنل عدکار نہیں ہے سیوٹ پوائٹ پوائٹ سی سیدھی جو عدکار ہیں یہ عدکار کو چھننے کے لیے سرکار کیوں کوشش کر رہے ہیں اس میں سرکار کا لینہ جانا کچھ نہیں ہے اترہ کار سرکار جو انہوں نے کیا ہے اترہ کار میں 2012 میں سرکار کس کا تھا انہوں سے اترہ وہ دینا پڑے گا سر ایکشنل کسی کو ملی ہوئی چھہرات یا دیا نہیں ہے سر یہ ایک سمویدھانی کا عدکار ہے 2012 میں اترہ کھنڈ میں کانگریز کی سرکار تھی سنسد بھاری شور میں ڈھوپی ہوئی تھی آتم سممان اور اسٹیتو کے سوال پر سپریم کورٹ نے حکومتوں کے لیے ایک حکوم نامہ جاری کیا تھا ترقی میں دلیتوں اور آدیوازیوں کے آرکشن کو مانیے نہ مانیے فیصلہ آپ کا ہے یہ مولک ادھکار نہیں ہے بانیے سربوس نیالے کے اس تازہ پیسلے کے خلاف اپنی آپتی درد کرتی ہوں اپنی اسیمتی درد کرتی ہوں یہ سرکار جو راست آباد کی بات کرتے ہیں آخر میں یہ مونو بات کی بات کرتے ہیں راست آباد کی بجائے یہ مونو بات کی بات کرتے ہیں لوگ جن جگتی پارٹی پوری طریقے سے مانے نہیں ہے اسیم نیالے دوارہ دیئے گئے اس دشان نردیس کو خارج کر دیئے اس کے ساتھ ہم لوگ جہمت نہیں ہیں ہوا یوں کہ شکروار کو اترا کھنڈ کی ایک اپیل پر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا جسٹیس ایل ناگیشور لاو اور جسٹیس ہیمنت گوپتہ کی ووٹیپپنی یہ ہے کہ سرکاری پرموشن میں سی ایسٹی آرکشن کوئی مولیک ادھکار نہیں ہے دوسرے سرکار کا کوئی سمیدھانی کرتبے نہیں ہے کہ وہ اس طبقے کے لیے پرموشن میں آرکشن کی ویوستہ کرے راجی سرکاروں کو ایسے پراؤدھان کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا یہ سرکار کے ویویق پر نربھر کرتا ہے کہ پرموشن میں آرکشن دینا ہے یا نہیں سنسط کا سطر جاری تھا ہنگامہ دھے تھا ایسا ہنگامہ ہوا کہ سططہ اور وپرکش کی دوریاں مٹ گئے لوگچن شکٹی پارٹی کے نیتا چیراخ فاسوان نے تو یہاں تک کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بابا صاحب اور باپو کے بیچ ہوئے پونہ پیکٹ کے آلوک میں ملی سمویدھانی گارنٹی کی اویلنا ہے اور گندر سرکار اس کھلوال کو روکے پی جے پی کی سمجھ میں آ گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا بچاؤ کرنا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے لیکن راہل گاندی کے حملے سے وہ تل ملا ہو ریزرویشن کو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن سے نکالنا چاہتے ہیں یہ ریزرویشن والے بی جے پی والے جتنا بھی سپنا دیکھ لیں ریزرویشن کو ہم کبھی نہیں مٹنے دیں گے کیونکہ ریزرویشن کانسٹیٹیوشن کا ایک بہت ڈائریک بھاگ ہے پی جے پی انڈیے میں ہی الگ تھلگ پڑ چکی تھی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ صفائی دیئے بغیر وہ کترا کر نہیں نکل سکتی اس نے اس کے لیے تین منتریوں کو آگے کیا منتری نمبر ایک رکشہ منتری راجنات سے یہ بہت ہی گمبیر معاملہ ہے اور سبھی کو پرتکشہ کرنی چاہیے سامالی کیا منتری سٹیٹمنٹ دینے والے ہیں منتری نمبر دو سنسدیہ کاری منتری پرحلات جوشی اور منتری نمبر تین اور منتری نمبر تین ساماجی کا دھکارتہ منتری دھاور چند گہلوت یہ وشای اتینت مہتپون ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار اس پر اوچھے ستری ویچار کر رہی ہے یہاں یہ اسپشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں نہ تو بھارت سرکار کو کبھی پکشکار بنایا گیا اور نہ ہی بھارت سرکار سے شپت پتر مانگا گیا تینوں منتری بی جے پی کے اور سرکار کا مطلب بی جے پی کیونکہ اپنا دل اور ل جے پی تو ساف ساف فیصلہ پلٹنے کی بات کر رہے ہیں لیکن بی جے پی نے ایسا کوئی بھروسہ ابھی تک نہیں دیا ہے منتری کہہ تو رہے ہیں کہ سرکار کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن بی جے پی فسی ہوئے دیکھئے کیسے دوہزار بارہ میں اتراخنڈ سرکار نے پروموشن میں آرکشن ختم کرنے کا آدیش دیا تھا وہ سمیہ اتراخنڈ میں کانگریس کی سرکار تھی جب اس نے یہ آدیش جاری کیا تھا لیکن دوہزار انیس میں ہائی کورٹ نے راج سرکار کے آدیش کو رد کر دیا اور آرکشن کو بحال کر دیا لیکن بی جے پی کی سرکار فیصلے کو چنوٹی دینے کے لیے سپریم کورٹ چلی گئے اب سرکار کی اپیل پر ہی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آرکشن گارانٹی نہیں ہے یہ سارا سر گلت ہے کہ یہ ججمنٹی رونگ ہے اور ان کا کنسپٹ یہ ہے کہ جس مقصد سے وہ آرٹیکل سکسٹین لائے گیا ہے اس کو اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو یہ دردائیو کی بات ہے اب سرکار بھاری دھباؤ میں آگئی ہے اور ویروڈھیوں سے زیادہ اپنوں کے دھباؤ میں رام ویلاس پاسوان نے دلوں کو چھوڑا کنارے اور دونوں صدنوں کے سبھی تلیت آدیواسی سانسدوں کو بھوجن پر بھولا لیا کہ بتائیے آگے کیا کرنا ہے آج تک کرنا آرکشن پر تو لڑائی اب شروع ہوئی ہے لڑنا یہاں دھرنا یہاں کا سب سے زبردست ادھارن ہے دلی کا شاہین باہ کا اندولن ناغرکتہ قانون کے خلاف اٹھاون دن سے محلہ ہیں یہاں پر دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہیں تو آج سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ایسے انشت کال تک سڑک پر آپ پردشن نہیں کر سکتے ایک بچی کی موت کا معاملہ بھی اٹھا لیکن پردشن کاری اڈگ ہیں کتنی زکت ہو رہی ہے دلی سے نویڑا آنے وا جانے والے لوگوں کو بٹن یا بابطپور میں کبھے کرنٹ ساہین باہ کے لئے شاہین باہ کے ایک محلہ نہیں ہے شاہین باہ کے ایک ویچار ہے بڑے بڑے لوگ لاکھوں لوگوں کے ایک محلے کو اگروادی بتا رہے تھے دیشتروہی بتا رہے تھے اراجک اور آتنکھوادی بتا رہے تھے بینا کسی سبوت بینا کسی گواہ بینا کسی آدھار کمل کا بٹن دبے گا یہ اپنے آپ اٹھ جائیں گے اور کے جریوال صاحب ستہ سے بہار ہوگا تو شاسن پرساس اپنا کام کرتے ہوئے اگر پیار سے نہیں بانیں گے تو جوت مار کر ان کو یہاں سے اٹھائے جائیں گے ان چنانوی آوازوں کے سمانانتر کچھ لوگ دیش کی سپریم کورٹ پہنچے تھے کہ حضور راستہ کھلوا دیجئے آنے جانے میں بڑی دکت ہوتی ہے سپریم کورٹ نے کہا پہلے دلی اور کندر کی سرکار کا جواب آنے دیجئے جیسے اٹھاون دن ویسے ایک ہفتے اور اور میں آپ کو بتا دوں کورٹ نے ابھی منع نہیں کیا ہے کورٹ میں کہ یہاں سے پورٹ ہٹایا جائے اور یہ نوٹس کیا ہے اور دو ترے پچھ کو ہم لوگوں کے بھی سنوائی ہوگا ہم لوگوں کو سنویں گے اس کے بعد فیصلہ ہوگا آج کورٹ نے نوٹس کیا ہے یہ جو بھرم پھیلائے جا رہا ہے کہ پورٹ ہٹایا جا رہا ہے اور جت صاحب نے کہہ دیا کورٹ نے کہہ دیا پورٹ ہٹایا جائے ایسا کچھ نہیں ہے راستہ کھلوانے کی آجکہ پر سنوائی کرتے ہوئے گوٹ نے کو سخت ٹپڑیاں بھی کی ہے اور وہ ٹپڑیاں شاہین باگ کے پردرشن کاریوں کے خلاف ہے مثلاً ایک نگرکتہ کانون کا ویروت کرنے والوں کو دوسروں کے لیے مشکل کھڑی کرنے کا حق نہیں ہے دو سلکوں پر انشتد کال کے لیے دھرنا پردرشن نہیں کیا جا سکتا ہے تین ویروت پردرشن کرنا لوگوں کا حق ہے لیکن صرف تیجگوں پر چار شاہین باگ کے دھرنے پر سترہ فروری تک دلی سرکار کندر سرکار اور دلی پولیس جواب داخل کریں اور پانچ کسی بھی راحت کے لیے یاچکا کنتاؤں کو کم سے کم ایک ہفتے اور رکھنا ہوگا کوٹ نے اس میں کہا ہے کہ کیا ایسی روڈ کو پبلک بلوک کر جکتی ہے جو ساورجنیک جگہیں ہیں اور پٹیسٹ پٹیسٹ جو بھی ہوتے ہیں پٹیسٹ تو بینا پرمیشن کے پارک میں بھی نہیں ہو سکتے یہ تو رسطہ صرف بلوکیج کرنے کا معاملہ ہے تو اس کو کافی گمیرتا سے لیتے ہوئے سطر سترہ فروری کو اگلی سنوائی ہے لیکن ایک گیارہ فروری کو دلی چناؤں کا فیصلہ ہے کہا جا رہا ہے کہ کیجریوال کو کیندر کی سرکار کو دلی کی جنتا کو اور خود دلی پولیس کو سترہ تاریخ سے زیادہ گیارہ تاریخ کا انتظار ہے آج تک بیٹھو سی اے اے کا ویرود اور اس کا بھوشش اب سپریم کورٹ ہی تیہ کرے گا نہ سرکار جھکنے کو تیار ہے اور نہ ہی پردشنگاری آج جامعہ سے لے کر منڈیہ ہاؤس اور جنتر منتر تک جلوس نکالا گیا تو ادھر اسد الدین اویسی نے آندر پردیش میں سرگار کو چناؤتی دے دی کہ گولی مار دو لیکن کاغذ ہم نہیں دکھائیں گے اس پر بی جے پی کے سنگیت سوم نے جوتے مارنے کی بات کہی جامعہ سے منڈی ہاؤس کی جانے والی بسیں پردشن کاریوں سے بھری ہوئی تھے میٹرو کے ڈبے آتے ہی بھر جاتے منڈی ہاؤس سے ایک ریلہ سنسد مار کی اور کوچھ کرنے والا تھا ناغرکتہ قانون کے خلاف ایک پردشن جنتر منتر پر جاری تھا اگر آپ سی اے کو لاکر آپ کسی شہنارسی کو یہاں کی ناغرکتہ دینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے جو قانون تھا سمیدان کے اندر اس کے ذریعے آپ دیجئے سی اے لاکر کیوں دینا چاہتے ہیں آخر ترکار نے جو قانون پاس کیا اس کو فوراں واپس لے یہ قانون سمیدان کے خلاف ہے یہ بھارت کو توڑنے والا ہے شامیہ میں پولیس نے پردشن کاریوں پر پلاٹھی چارج کر دیا تھا کئی پردشن کاری گھائل ہو گئے کچھ کو اسپتال میں بھی بھرتی کرانا پڑا اس بیچ منڈی ہاؤس کا جت تھا جنتر منتر کی اور بڑھا لیکن جتنے پردشن کاری تھے اس سے زیادہ پولیس والے گھنٹوں سے گھرش چلتا رہا اور آخر کار پولیس نے انہیں جنتر منتر تک جانے کی اجازت دے دیا پولیس نے پردشن کاریوں کو جنتر منتر سے آگے نہیں بڑھنے دیا لیکن نگرکتہ کانون پر سیاست اپنے عروض پر ہے آندھ پردش کے کورنول کی ایک صبح میں اسا دو تین او ایسی کے تیور دیکھنے لائک تھے مارو گولی کتنے گولیاں مارو گے آپ کاغذ اگر دکھانے کی بات ہوگی تو ہم سینہ دکھائیں گے مار گولی اسی میں ہمارا کاغذ چھپائے او ایسی نے صاف صاف کہا کہ اس دیش کا دوسرا بٹوارہ نہیں ہو سکتا کوئی چاہے کتنی بھی کوشش کر لے اگر آپ گولی مارنا چاہتے ہیں ماریے کشی سے ماریے مگر ہم یہ وطن چھوڑ کر نہیں جائیں گے اب دوسری ہجرت نہیں ہوگی انشاء اللہ اصد دین ہو ایسی وہ چساہ اور کروڈ میں بھی زبان کی انتیم لوچ تک جا کر لوٹ آنے کا ہونت جانتے ہیں لوگ تنتر میں ایک جن پرتنیدھی کے دائرے کو سمجھتے ہیں لیکن کچھ نیتا اس باریک سیما کو سمجھ نہیں پاتے اور اکثر اتکرمن کر بیٹھتے ہیں ایسے ہی ایک نیتا ہے بی جے پی کے ویدھایک سنگیت سو اگر وہ کہتے ہیں کہ سینے کم پڑ جائیں گے گولی کم پڑ جائیں گے جو بھی کہنا چاہتے ہیں میں یہی بتاتا ہوں کہ وہ جوتے کھائیں گے اور کاغذ دکھائیں گے دکھانے ہی پڑیں گے دیش کے گتاروں کو آس احمتیوں پر گولی مال دینے کی اس پرمپڑا کے ستردھار ہیں کندریہ منتری انوراک تھاکور کالانتر میں پرویش ورما نے اس کا وزتار کیا کائے منتری گریراج سنگھ بھی گالیوں کی ویویدھتا میں پارنگت ہیں اور اب سنگیت سو آج تک دیار ایک لڑائی دلی یونیورسٹی کے گارگی کالیج کی لڑکیاں بھی لڑ رہی ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ چھے فروری کو ہی چھڑخانی پر کالیج کی پرنسپل بھی جا گئی اور پلس بھی معاملہ سنزد میں بھی گونجا راشتر محلہ آئیوگ نے سنگیان بھی لیا اور دلی محلہ آئیوگ کے عدیق شسواتی مالیوال کالیج بھی پہنچ گئیں دیش کی راجدھانی دلی کے ایک کالیج کی چھاترائیں چیخ رہی تھیں کہ ہمارے کالیج میں گنڈے گھوسائے تھے وہ جے شریرام کے نعرے لگا رہے تھے وہ ہمارے دوپٹے کھیچ رہے تھے چھو رہے تھے پکڑ رہے تھے لیکن کالیج کی پرنسپل چار دن تک ان کی چیخوں پر چادر تانکر سوتی رہی چادر تانکر سوتی رہی دلی پولیس اور چادر تانکر سوتی رہی سرکار 6 فیبری کو کانسٹ تھا ہمارے کالیج میں اور ہر سال کی طرح اس سال بھی تھا پر لڑکوں نے بہت زیادہ آبادی میں آ گئے تھے اور کافی زیادہ مسینڈنگ ہوئی ہے ہرائسمنٹ سیکشوال ابیوز کافی زیادہ ہوا ہے کالیج میں اور ان کے آئی ڈی کارڈ بلکل چیک نہیں کیے گئے تھے پہلے سنیے ہوا کیا تھا کارگی کالیج میں لڑکیوں نے سالانہ اتصا کا آیوجن کیا تھا دوسرے کالیجوں کے چھاتر چھاترائیں بھی آمنتری تھے اب آر اوپ ہے کہ فیسٹ کے دوران پاس کی سڑک سے سی اے کے سمتھن میں ایک ریلی گزر رہی تھی ریلی میں شامل ہونے آئے لوگ جہے شریرام کے نعرے لگا رہے تھے اور لڑکیوں کے کالیج میں جگمک دیکھا تو سبیتہ سنسکریتی شوچیتہ اور استری سممان جیسے ملمے کو ٹھوکا جھوٹے کے تلے میں اور دیوار فاند کر اندر کارگی کالیج کی چھاتراؤں نے چھے فروری کو ہی پرشاسن کو گھٹنا کے بارے میں بتا دیا تھا چھے فروری سے دس فروری تک کالیج کے پرنسپل گھٹنا کو دبانے میں جھٹی رہی دلی پولیس پانچ دن شکایت کا انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی اور لڑکیوں نے جب سوشل میڈیا میں بات اٹھائی تو پرنسپل اور پولیس کی نیند کھولی جب سموچیت دنیا میں دلی کے کالیج میں گھس کر لڑکیوں سے چھڑخانی پر فضیحت ہونے لگی جب راستریہ مہلا آیوگ نے معاملے کا سنگیان لے لیا تب جا کر گارگی کالیج کے پرنسپل نے شکایت درج کر آئی اور اس کے بعد دلی پولیس کی نیند کھولی دلی مہلا آیوگ مہلا آیوگ کی ادھیاکش سواتی مالیوال خود گارگی کالیج پہنچی اور چھاتراؤں سے ملی کالیج ایڈمنیسٹریشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں تو ابھی کمپلینٹ ملی ہے جو کہ بلکل میرے حساب سے جھوٹ ہے اور پولیس ساپ کے بل میں گھسٹ آنے کے بعد لخیر پیٹ رہی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگال رہی ہے کہ جے شری رام بول کر لڑکیوں کے کالیج کی دیوار کود کر سدیوں کے جھگلے کے بعد بابری مسجد کا ویواز سلجا تھا زمین برام مندر کے لیے دے دی گئی تھی تیہ ہوا تھا کہ پانچ اکڑ زمین مسجد کے لیے الیک سے دی جائے گی لیکن اتر پردیش کے سرکار نے جو زمین تیہ کی ہے اس کا جھگلہ بھی چالیس سال سے چل رہا ہے اور مندر کے زمین کے تو تین پکشکار تھے مسجد کے زمین کے اب پانچ پکشکار ہیں نو نومبر کو سپریم کورٹ نے ایودیا پر فیصلہ سنایا تھا تو لگ رہا تھا آپ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن یہاں تو مسئلہ ہی مسئلہ ہے مندر والوں کا مسئلہ ہے کہ ٹرسٹ میں پچھڑے کہاں ہیں سنت لڑ رہے ہیں کہ ادھیاکش گرہست کیسے ہوگا اور مسجد والے رو رہے ہیں کہ چھاتی پر پتھر رکھ کر پانچ اکڑ زمین پر سنتوش کیا تھا وہ اپنے آپ پر مسئلہ ہو گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ رونہی کے دھنیپور کی جو زمین سنی وقت بورٹ کو سرکار نے دی ہے وہ لفڑے والی ہے ہم چاہتے ہیں اگر میری جمین دی جائے تو جمین اور پیڑ کا موجہ ہم کو دے دیا جائے ہم نکیس اپس لے لیں گے چونکہ میرے پیڑ لگائے ہوئے ہیں میرے پیڑ جی کے پیڑ لگائے ہوئے ہیں دسیری پیڑ اور پیڑ کو اگر وہ کٹوانا چاہتے ہیں تو ہم کو کوئی ابجکسن نہیں لیکن ہم کو اس کا موجہ دیا ہے زرہ سنیے مسجد کے لیے دی جانے والی زمین کی کہانی آزادی سے پہلے اس زمین پر انگریجوں کا سینک پڑاؤ ہوا کنٹا تھا 1947 میں پاکستانی شرنہ تھی گیانچند پنجابی کو کندر سرکار نے یہ زمین پٹے پر دے دی گیانچند کی موت کے بعد ان کی پتنی کرشنا دیوی کے نام یہ زمین ہو گئے کرشنا دیوی دلی میں بس گئی اور ادھے سنگھ زمین کی دیکھ وال کرتے رہے بعد میں ادھے سنگھ نے کبزے دار کی حیثیت سے زمین پر اپنا دعوہ ٹھوک دیا اس بیچ اتر پردیش سرکار نے زمین کرشی ویبھاگ کو دے دی کرشنا دیوی نے مقدمہ کر دیا لیکن تین سال پہلے ان کی موت ہو گئی اب کرشنا دیوی کی بیٹی رانی کا پول زمین کا مقدمہ لڑ رہی ہے ادھے سنگھ کی بھی موت ہو گئی اور ان کے بیٹے ہرینات سنگھ مقدمہ لڑنے لگے ہرینات سنگھ کی بھی موت ہو گئی اور ان کے بیٹے مدن سنگھ نے دعوہ کر لیا روناہی تھانے اور نلکوپ ویبھاگ کے دعوے الگ ہیں کہ زمین ہماری ہے ساری دعوے داریوں کی فائل ایوڈیا کے چکبندی ادھکاری کے پاس پڑی ہوئی ہے معاملہ اتنا پیچیدہ ہے کہ تدکالین اسٹی ایم ٹی آر جوسف نے بھی اسٹے آرڈر دے رکھا ہے اور اگر ایک بھی پکشائی کورٹ چلا گیا تو مسجد کی زمین کا مقدمہ بابری مسجد ٹائپ ہو جائے گا دستک میں آج کیلئے بس اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے آج تن نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی